خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل کی مدد فلحال انڈیا کر رہا ہے بھارت کر رہا ہے دو طرح سے کر رہا ہے انڈینز اسرائیل کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے کہی ایسے ریزن ہیں جس کا آپ کو پتہ ہے خیر ناظرین ہوا یہ ہے کہ اب انڈیا باقاعدہ طور پر اسرائیل کو ڈرونز فراہم کر رہا ہے کہ جو ادانی کارپریٹ ہے یعنی کہ جو ادانی صاحب کی ایک کمپنی ہے ٹھیک ہے وہ ڈرون ایکسپورٹ کرتی ہے وہ ڈرون ایکسپورٹ کرتی ہے کس کو اسرائیل کو ہمارا نا انڈیا کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے پہلی بات نہیں ہے نہ ہم ایکنومیکلی نہ جیوگرافیکلی نہ ہی کوئی آئی ٹی وائز کسی لحاظ سے ہمارا نا ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتا آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں ہم پاکستانی ہیں ہمیں پراؤڈ ہے اپنے پاکستان پر لیکن نا دیکھیں ہمارا ان کے ساتھ نا میچ بنتے ہی نہیں ججتے ہی نہیں ہیں مطلب یہ دیکھیں وہ اگر کر رہے ہیں نا چیز کو ہم ان کو دیکھا دیکھیں ان کا مو لال ہے نا ہ اور یہ جو انڈیا میڈ ہرمز نائن ہنڈرڈ ڈرون جو ہیں یہ ایک بڑا جو ہے ایک بڑا آنمنٹ ایریل وہیکل کا ایک بڑا فلیٹ ہے اب یہ جو ڈرون ہے انڈیا کے جو شہر ہے ہیدر آباد وہاں پہ بنایا جاتے ہیں اور اس یہ جو ڈرون ہے یہ اسرائیل کی ہیلپ کرتے ہیں جو اسرائیل نے ہماس کے اگنسٹ وار جو ہے ویج کی ہوئی ہے اسرائیل کو جو مات پڑی ہے نا وہ ایران کے کاما کازی ڈرون سے پڑی ہے کاما کازی ڈرون جو ایران کا ہے وہ بہت سٹرونگ ہے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو حزباللہ نے بھی وہی ڈرون استعمال کیا اور اس کی اسرائیل کی پھینٹی لگائی ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ ان کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے انڈیا کے پاس وہ ایک اچھی ڈرون ٹیکنالوجی ہے تو اب خبر یہ آئی ہے کہ اس وقت جو رفا بارڈر پر حملہ کیا گیا ہے اس میں جو ڈرونز استعم انفیکٹ جو غزہ میں ہو رہے ہیں ڈرونز استعمال وہ میڈ ان انڈیا کلے ڈرونز ہیں وہ جائے ہیں دوستو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے نئی گورنمنٹ کی پولیسی ہے میڈ ان انڈیا میک ان انڈیا ٹیک ہے اس کے تحت بھارت میں ایک ایک چیز منیفیکچر کی جاری ہے چاہے وہ ڈیفنس ایکیپمنٹس ہو چاہے وہ الیکٹرونک ایکیپمنٹس ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو ٹیک ہے تو دوستو بھارت نے اڈانی گروپ نے ہارمیس نائن ہنڈرڈ � اس کو ہم نے اسرائیل کو سیل کیا اب اسرائیل کیونکہ ہمارا بہت فرینڈلی دیش بھی ہے ہر مشکل سمیہ میں ہر مشکل وار میں اسرائیل ان دیشوں میں سے ہے رسیہ کے ساتھ جو بھارت کے ساتھ بینہ کچھ سوچے سمجھے کھڑا ہوا ہے اور کھڑا ہوا تھا اور رہے گا اور بھارت کو ویپن بھی سپلائی کرتا ہے اسرائیل ٹھیک ہے تو مشکل کے سمیہ میں اگر پیسے لے کے ہم نے اسرائیل کو ڈرون سپلائی کر دیئے تو اس میں کونسی بڑی ب کیا کیونکہ اسرائیل اس کا اس کا یو جو ہے گجہ میں نردوس لوگوں کو ماننے کے لیے کرے گا تو بھائی بھارت کے جو ڈرون سے اس سمیہ اسرائیل کے لیے اتنا کام آ رہا ہے کہ اسرائیل کے جو رادود ہیں بھارت میں انہوں نے بھارت کو دھنے واد بھی کیا کیونکہ دوسروں اس سمیہ اسرائیل ایک دیش نہیں ملٹیپل مسلم آتنگوازی دیشوں کی طرف سے گیرا ہوا ہے تو یہ ڈرون اس سمیہ بھارت کا جو ہے وہ اسرائیل کو نگرانی رکھنے میں بہت زیادہ اسرائیل نے اس کا دورپیوگ نہیں کیا آج لیبنان سیریہ اور ایراک تمام بورڈرز پہ اسی ڈرون کے جریعے جو ہے اسرائیل نجل رکھ رہا ہے ان کا باقاعدہ نام ہی کلر ڈرونز ہے جو کہ میڈ ان انڈیا ہے اب ہوا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی انہوں نے فروری دو فروری سے باقاعدہ طور پہ اسرائیل کو ہتھیار پہنچانے کا کام انڈیا نے شروع کر رکھا ہے سو اگر آپ کے پاس اتنا ویپن پڑا ہوا ہے کہ آپ کسی جنگ میں دہ رہے ہیں تو give it earn the revenue so simple اس میں تو وہ کوئی چیز نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ when it comes to کہ انڈیا کو کہا گیا کہ یو این جنرل اسمبلی میں سپورٹ کریں کہ اسرائیل کو کہ وہ جنگ بندی کریں تو سپورٹ کرتے ہیں لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ arms embargo تو وہ کہتے ہیں نہیں کیونکہ اس میں ان کا اپنا انٹرسٹ کمپرمائز ہوتا ہے اس کو اب بولتے ہیں نیشنل انٹرسٹ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے اب ہرمز نائن ہنڈرڈ ڈرون جو ہے تیس آور یہ ہوا میں اٹھ سکتا ہے ڈیفرنٹ ملٹری آپریشنز میں استعمال ہوتا ہے ریکننسنس مشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے ایریل بمبارٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دوزار چودہ میں پہلی دفعہ انٹرسٹ ہوا تھا ٹھیک ہے جی اور یہ سمجھ لیں کہ ایک ایک کلر ڈرون ہے ٹھیک ہے جی اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس ڈرون نے پوری کی پوری ہسٹری جو اس کرتے کی اس کو بھی ڈاکومنٹ کیا ہوئے اور اسرائیل اس کو کونٹینیوزلی یوز کرتا رہتا ہے اس ملٹری ایسٹ سرویلنس کے لیے ٹارگٹ سٹائکس کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے اب یہ جو یہ جو ادانی صاحب نے بنائے ہیں ڈرون یہ آبیسلی مطلب انڈیا is a part of that military industrial complex اپنی بنا رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے نا جی اور اگر وہ نہیں کرتے تو یہ جو اتنے بڑی manufacturing ہے یہ کدھر کرنی ہے ہم نے Americans سے سنا کہ Americans they used to supply weapons to India and Pakistan equally why ادھر بھی بیچو ادھر بھی بیچو اور پیسے کماؤ کئی دفعہ ہم نے سنایا جی کہ جو امریکہ کے اندر جو military industrial complex ہے وہ کیا کرتی ہے وہ سارے time جو اتنا بڑے manufacturing ہوتی ہے weapons کی وہ کیا کرتی ہے اس کو وہ کہیں نہیں کہیں لگے ہوتے ہیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں even کہ they create crisis at times یہ بھی ہم نے پڑھا ہے جب as a student of politics ہم بہت سارے چیزوں کو کرتے ہیں تو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ they create a crisis وہ ایک crisis بھی پیدا کر سکتے ہیں یہ سوال ہے ٹھیک ہے اب انڈیا جو ہے وہ کہتا جی ہم نے تیسری بڑی largest economy بننی ہے بہت کچھ چیزیں کرنی پڑیں گے ایسے تو نہیں ہوگا نا ٹھیک ہے جی جسے وہ کہتا ہے نا کہ یہ جو UAVs ہیں یہ civil and military دونوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں اگر آپ اس کا جو licensing system ہے جو drone export کا دیکھیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح جیسے for example جو ہمیں پاکستان کو F-16 ملتے ہیں تو licensing system ہے کیا counter terrorism purposes انڈیا کے کہتا تھا جب ابھی نندن کا جہاز پاکستان نے گرائے انڈیا کہتا تھا کہ پایدان F-16 استعمال کر دی رہے ہیں so basically they were inciting the Americans کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ F-16 جو ہے نہیں استعمال ہوگا تو کیوں استعمال کر رہا ہے پاکستان حالانکہ پاکستان نے اگر اتنے اربوں ڈالر لگایا کہ millions of dollars لگائے ہوئے ہیں then پاکستان wants to do it تو کیا پاکستان یہ تھوڑے کہے گا کہ ہاں جی ہم جو ہے وہ کیا سے بولتے ہیں ہم نہیں استعمال کریں گے پاکستان 100% استعمال کرے گا F-16 کیوں نہیں کرے گا اور کیوں نہیں کرنے شاہی ہیں بہر حال وہ ایک اور story ہے so یہ licensing system بڑا important ہوتا ہے when you are selling a military hardware particularly UAVs یہاں باقی چیزیں so یہ civil military کے لیے استعمال ہو رہا ہے military کے لیے استعمال ہو رہا ہے so in this licensing system in my understanding ٹھیک ہے جی یہ دونوں کی چیزوں کے لیے اور جو جو ادانی defense and aerospace ہے ٹھیک ہے جی جنہوں نے یہ بنائے ہیں Hermes 900 اور یہ ایک state of the art جیسے میں نے کہا ہے یہ combat proven ہے multi-role unmanned جسے وہ کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ اس کو 30 hour flight کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو 36 hours کہتے ہیں اس کے اندر جو payload کی capacity ہے وہ کم از کم 420 kg ہے 32,000 foot 40,000 پر جہاز جاتا ہے یہ نیچے رہتا ہے 32,000 foot تک جاتا ہے ٹھیک ہے جی civil defense ان چیزوں کے لیے استعمال جب وہ ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے جی سو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ انہوں نے جو licensing system ہے in my understanding and میری information کے مدابق یہ صرف civil کے لیے نہیں ہے یہ military کے لیے بھی ہے استعمال ہوا سو انڈیا نے directly ان کو ایک اسلہ دیا ہوا ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں against Hamas ٹھیک ہے جی وہ continuously Hamas کے against استعمال کر رہے ہیں سو انڈیا and Israel recently آپ کو پتا ہے when it comes to counter terrorism they have taken a position اور جب Hamas نے اسرائیل پہ حملہ کیا تو انڈیا کے اندر انڈیا کی جو leadership تھی political military media civil society انہوں نے continuously اس مسئلے کو highlight کیا کہ دیکھیں جنا بہشتگردوں نے حملہ کر دیا جو کہ ہم نے بھی کہا Hamas attack on Israel was not legitimate ٹھیک ہے کسی بھی non-state actor کو اگر فلسطین اپنی فوج بنا لے اور کل کسی کے ساتھ بھی لڑے that is a separate story but as long as Hamas stays as a non-state actor it has no right and then اسی لئے ہم Israel کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں that Israel has no right to kill civilians so یہ تو میں اگلے دن امریکی صدر جو بائیڈن کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم Israel کو مزید 34,000 فلسطینیوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیں گے اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے زیادتی کی ہوئی ہے ملت this is hope کیونکہ ایک اس وقت public opinion جو global public opinion ہے اس کے اندر جو ویسٹ کی جو morality ہے اس کے اوپر question mark لگ کہ یار ویسٹ کی کیا morality یہ کیا کرتے ہیں